السلام علیکم نور پاکستان سے میں ہوں آپ کا مزوان میاں عبداللہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ببرک شاہ صاحب جن کے ساتھ تھوڑے دن پہلے بڑا واقعہ پیش آیا کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ سامنے نرسری کا ایک ٹینک بناوا تھا جس میں مچھلیاں رکھی ہوئی تھی اس میں ڈوب کر جام بھاک ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی کیا سرائیاں کی جاری تھی اور فیک نیوز پھیل رہی تھی جس کی ویسے ان کے جو فین سے چاہنے والے تھے ان کے دل جو تھے وہ دکھ میں بہت مبتلا تھے آج ہم ببرک شاہ صاحب کے واس موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس دن ہوا گیا تھا السلام علیکم علیکم السلام شاہ صاحب آپ کا دکھ بہت بڑا ہے جس کو کم کیے بھی کم نہیں ہو سکتا کیونکہ باپ کے لیے جو سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے اور آپ نے اس کا سامنا کیا ہے میں فیل کر سکتا ہوں وہ پین جو آپ محسوس کر رہے ہیں مجھے بتائیے گا کہ پہلے کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ آپ کا بیٹا گھر سے باہر گیا ہو اور اسی پول کے پاس یعنی کہ گھومتا پھر رہا ہو نوملی جب وہ کبھی باہر جاتا بھی تھا میرے پاس کچھ ویڈیوز پڑھیں میں میں اس کی چھوٹی سی اس کی لائف کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے لگا ہوں جتنی بھی اس کی لائف سپین میرے پاس تھی اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ گھر کے دائیں بھائی ہی رہتا تھا یا ایک چھوٹا سا پارک ہے وہاں چلا جاتا تھا یا اپنے گھر کے آگے جو چھوٹا سا پارک ہے اس میں بیٹھ جاتا تھا مگر وہ وہاں اس طرف نسری کی طرف زیادہ جاتا نہیں تھا کبھی جاتا تھا تو ساتھ میں یا اس کے بھائی ہوتے تھے یا پھر کوئی بڑا ساتھ میں ہوتا تھا مگر اس دن جو ہے وہ بس اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سیدھا وہاں چلا گیا اللہ علم ایسا ہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا جنرسی والے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس کو آتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ ایمپلائی کوئی نہیں تھا اس وقت تو سمجھ لیں کہ پانچ دس منٹ کے لیے بھی اگر جیسے وہ پورلی بلڈ کونہ تھا اور سارا وہ نہ کوئی سیفٹی کری لینا کوئی بار نہ کچھ نہ کچھ میرے ایک بیٹے نے یہاں اسی طرح ہی کتا گر گیا تھا تو اس کے پیچھ چلانگ لگا دی اور اس کو نکالنے کی کوشش میں خود پانی میں جو ہے وہ مطلب پھس گیا تو جو گھڑا انہوں نے بنایا تو وہ کافی گہرا تھا وہ تقریبا نو فوٹ کے قریب قریب تھا ایکو فونک کی ہائٹس ہوئے ہیں وہ دو سے تین فوٹ کے قریب نہیں ہوتی ورلڈ وائٹ اور اس کی ہائٹ بھی جو ہے وہ زمین سے اوپر ہوتی ہے زمین کے نیچے نہیں ہوتی گراؤنڈ لیول پر تاکہ کوئی اس میں دھکا کھا کے نیچے نہ گر جائے تو اس لیے جو ہے وہ اوپر رکھی جاتی ہے چاہیے کوئی بچہ بھی نہ اس میں چھڑ جائے کیونکہ ایکو فونک پاؤنڈ اگر آپ بغیر کسی مانیٹر کے چھوڑیں گے تو پانی ہے پانی زندگی دیتا بھی اور زندگی لے بھی لیتا ہے تو آپ نے اس کا خیال جو ہے وہ رکھنا ہے تو اس اینگل سے اس کو بنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی چار پانس سال کا بچہ گر بھی جائے تو وہ کوٹ کے کھڑا ہو جائے یعنی کہ اس کے اپنی آئیٹ ساڑھے تین فٹ کے قریب تھی تو اگر ڈھائی سے تین فٹ میں بنایا ہوتا تو بھی اس کے بچنے کے چانسز تھے اور وہ دیوار بھی پکڑ سکتا تھا مگر گہرہ بہت تھا سیفٹی میجرز تھے کوئی نہیں پورلی بلڈ تھا چائل پوٹیکشن نہیں تھی سیفٹی نہیں تھی تو پھر ظاہری بات ہے اس میں کوئی بڑا آدمی بھی گرتا تو اس نے تو انتقال ہی کرنا تھا اگر وہ تیراک نہ ہوتا تو وہ تو بچہ تھا بہت چھوٹا تھا اس کو تو ابھی سویمنگ نہیں آتی تھی تو اس کا بچنا بہت مشکل تھا کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ وہ پکڑ لیتا پانی میں ہی تو چلو پھر بھی اس کی جان بکشی ہو سکتی یعنی کہ پانی میں چلو کوئی جال ہی بچا ہوتا کہ اگر کوئی چیز اوپر سے گرے تو وہ تیہ میں نہ جائے اوپر ہی رہ جائے تو ایسی بھی کوئی چیز نہیں تھی تو پھر سمجھ لیں کہ اس کا بچنا پوسیبل نہیں تھا اوپر سے ایمپلائی بھی کوئی نہیں تھا جو اس کو بچا لیتے اور ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو پانچ چھے منٹ لگ گئے پانچ چھے منٹ میں تو آپ کو پتا ہے آپ کے حساب سے اب اتنا بڑا گھر ہے نیچے بھی اسی طرح اوپر بھی پھر اس کے اوپر بھی میں نے کہا کہیں یہ چھت پہ بھی چلا جاتا تھا کبھی کبھی تو میں نے تو اس کو اندر ڈونڈ رہا تھا کچھ باہر ڈونڈ رہے تھے کچھ اس میں سے ایک انہیں آواز لگائی کہ وہاں جو ہے نا موبائل پڑا ہوا موبائل لیک اس کے پاس ایک موبائل ہوتا تھا آپ نے پکچر میں بھی دیکھا ہوگا میں نے جو دیتے اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا تھا وہ تقریباً ٹوئنڈی فور سیون اپنے ہاتھ میں اس کے موبائل رکھتا تھا اور وہ اس سے کانٹینیو سے لرننگ کرتا رہتا تھا شاہ جی سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لگی تھی جو بڑی عجیب سی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک لا پروا باپ اور میرے خیال سے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ تو اپنے اولاد کے لیے بڑے ان کی پرواہ کرتے ہیں ان کے پیچھے جاتے ہیں تو اس نے لکھا تھا کہ پتہ نہیں غلطی اس کی یہ ہے کہ اس نے کروس چیک نہیں کیا اس نے جو بھی اس نے کیونکہ اس وقت دیکھیں خبر جب نکلتی ہے نا تو ہر بندی کوش ہوتی میں پہلے آ جاؤں وہ پہلے آ جاؤں کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ ری کنفرم نہیں ہوتی ری چیک نہیں ہوتی آپ اس کو پرنٹ کر دیتے ہیں میں بریک کر لوں ہاں میں بریک کر لوں تاکہ اس کو ویوز مل جائیں ابھی بھی آپ دیکھیں جنہوں نے ارلی بریک کیا تھا وہ تقریبا ہافہ ملین سے بھی اوپر ان کے جو ہیں وہ ویوز چلے گئے ہیں لیکن دیکھیں نا شاہ جی کی ریٹنگ کے لیے آپ کسی کی دل ازاری کر رہے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے اسی طرف میں آ رہا تھا نا آپ کی بات کرنے سے پہلے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں ذہنی بھی مطلب مورالی بھی اور فائنینچلی بھی اور ہر اینگل سے تو اس وجہ سے مجھے وہ بات اچھی نہیں لگی پھر میں نے چینل کو بلا کے سپیشلی جو ہے یعنی کہ ان کو کلیر کیا پوائنٹ کے ٹینکی میرے گھر میں کوئی نہیں ہے وہ بیسیکلی باہر ایکوافونک پاؤنڈ ہے وہاں پہ وہ اس کا انتقال ہوئا جو کہ پورلی بیلڈ تھا پورلی منٹینڈ تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا انتقال ہو اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس کے کوئی کون سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں جو ہے انتقال کر دے جب تک کہ وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہو کہ وہ پرامیسنگ ہے یعنی کہ وہ جتنے بھی اس کے پیپر ہوئے ہیں تمام پیپر میں وہ ہنڈر پرسنٹ نمبر لیتا تھا میرے پاس ابھی بھی ریزلٹ گارڈ اس کا پڑا ہوا ہے اب اس طرح کا بچہ ہو تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کو اس کے اوپر تو چیک رکھنا پڑتا تھا دیان رکھنا پڑتا تھا کہ دیکھنا پڑتا تھا کہ کیا سیکھ رہا ہے کہ کیا نہیں سیکھ رہا کیونکہ وہ چوبیس گھنٹے موبائل یوز کرتا تھا اور اس کا ٹیچر جو ہے وہ بیسیکلی موبائل تھا وہیں سے ہی لان کرتا تھا اسی ونڈو سے وہ پوری دنیا کو دیکھتا تھا تو اس نے اپنے لئے زبان جو پسند کی وہ انگریزی تھی زیادہ وہ انگریزی میں بات کرتا تھا یہی اس نے سب سے پہلے سیکھی تھی اور یہی اس کو آسانی سے آتی تھی ایون کے حالانکہ ہماری اپنی مدر زبان جو ہے وہ پشتو ہے تو وہ پشتو سمجھتا تھا اما اگر بولتا اتنی زیادہ نہیں تھا پشتو جتنی کہ وہ انگریزی بولتا تھا یعنی کہ اگر اس کو دودھ چاہیے تو اس نے نہیں کہنا پشتوں میں کہ مجھے دودھ لا کے دو اس نے کہنا مجھے وائیڈ دودھ دیں وائیڈ اس کا مطلب تھا کہ سننے والے کو یہ پتہ لگ جائے کہ مجھے سفید رنگ کا دودھ چاہیے جب اس نے کوئی اور رنگ کا پینا ہوتا تھا دودھ تو جیسے کہ شربت وغیرہ تو اس کا کلر بتاتا تھا کیونکہ اس کے پاس اس کے پاس نالج اتنی تھی اپنے بچپنے کے لحاظ سے کہ وہ سپیسیفک ہو کے وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ریڈ دودھ چاہیے مجھے امید ہے کہ معاشرے میں لوگوں نے اسے سبق سیکھا ہوگا کہ یا راب جب کوئی خبر بریک کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ ریکنفرم کرنا چاہیے شاہدی آپ نے جو یہ سامنے آپ کے گھر میں تھے نرسری ان کے خلاف کوئی قانونی کاروئی کی ہے کوئی قانونی کاروئی میں نے کسی کے خلاف نہیں کی حالانکہ جس نے پاؤنڈ بنایا تھا جس نے پاؤنڈ پاس کیا تھا جس نے جو ہے وہ پاکستانی کانسٹیوشن ہے یہ گوروں کا بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم پاکستانیوں نے اس میں کوئی خاص چینجز نہیں کی جو انگریز چھوڑ کے کہے تھے اسی میں ہی اپنی ایڈیشن کر کے ہم نے اپنا قانون بنایا تو انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون جو ہیں انگریزوں کے علاقوں میں جو ہیں وہ ابھی بھی جو ہے باعث عمل نے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں فیمیٹیرین رائٹس ہیں تو آپ اس اینگل سے اس کو جو ہے وہ کر سکتے تھے کیسز بھی کر سکتے تھے پرچہ بھی کر سکتے تھے مجھے پولیس وال نے بھی کہا مگر میں نے خود اس لئے نہیں کیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ دیکھیں اگر میرے گھر میں تو اس امیلنے کے جو ہونا تھا وہ ہو گیا میرا بیٹا واپس نہیں آسکتا تھا پیسے کمپنسیٹ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ میرے نزدیک وہ انمول تھا اس کی کوئی قیمت نہیں مجھے لگا کے دے سکتا تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کسی کی جان لیتا تو میرا اپنا دل مطمئن نہیں ہونا تھا یا تو پھر ساروں کو جو ہے وہ پھانسی لگائی جاتی جتنے لوگ تھے اس میں شامل تو یعنی جس نے بنایا ایسا ہے کہ نصر کے اپنے بچے بھی اس میں گرے ہیں تو میں نے بہتری اس میں یہ جانی کہ کسی اور بچے کی جان نہ جائے تو میں نے وہ جگہ ہی بند کروا دی ساری کی ساری تاکہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ ہونا میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی بھی ہے وہ بھی کبھی کبھی باہر چلا جاتا ہے گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے مگر جب سے اس کے بھائی کا انتقال ہوا ہے تو وہ دروازہ کھول کے باہر نہیں جاتا ظاہر سی بات ہے اس کو لگتا ہے اسے باہر جانے سے بندہ مر جاتا ہے تو وہ نہیں جاتا آج کھیل رہا تھا چھوٹے سے گڑیا کے ساتھ تو اس کو کفن میں بند کر کے اس نے لگائے گر ہے اور مجھے کہنے لگا کہ زاویار مر گیا ہے تو میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا بیٹا مر گیا ہے جاؤ تو پھر جو ہے وہ چلا گیا وہ چھوٹا سا بچہ ہے نا اس کے مائنڈ پہ امپریشن پڑھ رہے ہیں جو اس نے دیکھا ہوئے وہ ہی بالکل ایسے کہا حالات کے واقعات کے امپریشن پڑھ رہے ہیں تو وہ ہے کہ اس طرح ہی ہے پھر اس کا بند کرنا ضروری تھا میں نے اس لئے نہیں کوئی بھی اس کے اوپر سٹیپ لیا ہے کہ میں نے سوچا ان کے بھی بال بچے ہیں جنہوں نے یہ سب کیا ہے تو انہوں نے تو اپنے پیسے کمانوں کے لئے کیا تھا جیسے کہ لوگوں نے میس انفرمیشن پیسے کمانے کے لئے ہی پھیلائی ورنہ اور کیا کوئی ریزن تھی کہ جو ہے وہ میس انفرمیشن جو ہے وہ پھیلائی جاتی تو ایسے ہی ہے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اور یہ ان کا طریقہ ہے اور جو کہ برا طریقہ ہے مگر ہمارے پاکستان میں جو ہے نا یہ کومنلی پریکٹس ہے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں عیشہ جی آپ کے بچے کتنے ہیں میرے چار بیٹے ہیں ماشاءاللہ جو آپ کو بیٹا ہے وہ کتنے نمبر پہ تھا یہ چوتھے نمبر پہ سب سے چھوٹا جو ہے آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ کافی انٹیلیجن تھا آپ سے بھی زیادہ مجھ سے بھی زیادہ بلکل چونکہ ہر جنریشن دوسری جنریشن سے ایڈوانس ہوتی ہے حالانکہ میں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی میرا ریکارڈ ریجسٹر ہے مجھے بھی اللہ تعالی نے خاص قسم کی ممبری دی ہے چیزیں فوٹوگرافک ممبری ہے پلس میں ملٹی ٹاسک کروں کوئی بھی کام جو ہے وہ میں کوئی بھی کام اگر آپ لوگ جو لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں کوئی بھی کام کر لیتا ہوں اور اسی طرح وہ جو چھوٹا تھا وہ بلکل میری فارم تھی مگر زیادہ ایڈوانسٹ اس کی یعنی کہ گرومنگ میں نے ٹوئنٹی ایڈیئرز میں ڈسکور کیا تھا اپنے مائنڈ وہ دو سال میں ہی وہ اپنے مائنڈ کو ڈسکور کر گیا تھا اور چونکہ میں کر چکا ہوا تھا اس پروسس سے گزر چکا ہوا تھا تو میں چاہتا تھا کہ یہ اور بھی امپروف کرے تو وہ جب ٹوئنٹی ایڈ تک پہنچتا تو وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ جو ہے ہوتا شاہ جی آخر میں سوشل میڈیا پیج اور چینلز جنہوں نے بنائے گئے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ کوئی بھی خبر بریک کرنے سے پہلے اس کو کنفرم کر لیں یہ نہ ہو کہ آپ کی خبر کی وجہ سے کسی کی دل ازاری ہو اور ان کے چاہنے والوں کے جو ہیں جذبات مجروع ہیں ایسا ہے کہ کسی کی دل ازاری ایسی ہے جیسے آپ خانہ کعب سے مو موڑ لیں سمجھنے یہ سب سے بڑا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ میرے نزدیک جو ہے اکبر علابادی وہ علام اکبال صاحب کہتے کہ انکار کی عدد کو برا سمجھتا ہوں میں سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں لگتا تو بس یہ بات آپ کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے جن لوگوں نے خبر بریک کی میں جانتا ہوں دنیا ہے مادیت پسندی ہے یہاں لوگوں کو پیسے چاہیے لوگوں کی ڈیفرنٹ مجبوری ہیں تو آپ سوچیں کہ ایک زاویر مر گیا تو کتنے لوگوں کا رسک کا سبب بنا تو اگر وہ بڑھ جاتا پل جاتا تو کتنے لوگوں کے لئے معاشرے میں سمجھنے کے بہتری رسک کا بھی اور بہتری کا بھی کیونکہ وہ ایسے بچوں میں تھا کہ مجھے اس سے پرامیسنگلی امید تھی کہ یہ کرے گا کچھ مطلب میں وہ اس ڈیڈ شور کہ یہ کرے گا کیونکہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ کے بچے کو کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ زیرو پہ آ جائے گا وہ اس نہ پاسلی آپ کے انشاءاللہ جو باقی تین بچے ہیں ہم ان سے امید کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو شاد و باد رکھے اور وہ آپ کی تمام جو امیدیں ہیں ان سے پورا ہوتریں اور آپ کے جو دکھ وہ کم تو نہیں ہو سکتا لیکن آپ کا یہ بچے ہیں یہ آپ کو آگے لے کے چلیں اور آپ ان کی ترقی دیکھیں ناظرین آپ نے ببرک شاہ صاحب کی تمام گفتگو جانی جس میں انہوں نے بتایا کہ خدارہ جو سوشل میڈیا پر پیج بنے کوئی بھی خبر بریک کرنے سے پہلے اس کو کنفرم ضرور کر لیجئے کریں اپنی میزبان کو دیجئے اجازت آپ کا میرا خدا حمی و ناصر